بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو لاکڈاؤن میں گھر بیٹھ کر کس طرح پیسے کمائے جا سکتے ہیں لاکڈاؤن کے دوران گھروں تک محدود رہ کر آن لائن کاروبار اور آمدن کے نئی ذرائع اپنائے جا سکتے ہیں ایسے ہم انٹرنیٹ ماہرین آن لائن تربیت فرام کر رہے ہیں کہ کیسے یوٹیوب، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کے ذریعے لاکڈاؤن کے سختی کو کمائی میں بدلا جا سکتا ہے دوستو پاکستانی امام عادتاً خود جا کر خریداری کرنے کو فوقیت دیتی ہیں جس کی ایک وجہ آن لائن خریداری میں فراڈ بھی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کئی سالوں سے ای کامرس کے شعبے کی حیثیت کم ہو گئی ہیں دوستو کرونا وائرس کے پیش نظر لاکڈاؤن کی وجہ سے آن لائن خریداری کو یکا یک بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی ہیں اس وقت تمام کاروبار ادارے برانس حتیٰ کہ بینکنگ سیکٹر بھی اپنی سرویسز کی ترجیحی بنیادوں پر آن لائن فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں وہ بھی بنا کسی اضافی چارجز کے ویب ڈیولپرز اور دیجیٹال ایکسپرز کے مطابق حالیہ دنوں میں کچھ ٹکنولوجی سے منسلک چیزیں ایسی ہیں جن کے طلب میں اچانک اضافہ ہو گیا اور اگر انہیں صحیح طریقے سے مارکیٹ کیا جائے تو لوگ گھر بیٹے کمائی کر سکتے ہیں دوستو ایکامرز کے ریسرچ ٹولز کی مدد سے چند اہم اشیاء کی فیس مرتب کی ہے جن کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے اور آگے بھی رہے گا یہ تمام اشیاء نہ صرف ویب سائٹس بلکہ فیس بوکس اور یوٹیوب کے ذریعے بھی فروخت کی جا سکتی ہیں ان اشیاء کی آپ کو ہم مثال دیتے ہیں ٹیوٹر اور انٹرنیٹ ایسی سریز جیسے ہو گئی جیسے کہ انٹرنیٹ راوٹرز ہو گئے رینج ایسٹینڈرڈز ہو گئے ویڈیو کانفرنس ایکمپینٹ ہو گئے آن لائن گیمنگ ایسی سریز ہو گئی گیریلو استعمال خصوص ان بچوں کے کپڑے گھر کے اندر وزش کرنے کا سامان بچوں کے لیے کھیل کوڈ اور تفریق کا سامان سیکورٹی کا سامان آئی پی کیمرے اور موشن ڈیکٹیٹرز وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ آن لائن اس کو بیٹھ سکتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اور ویب سائٹ کے ذریعے میڈیکل سامان اور حفاظتی کیس بھی فروخت کی جارہی ہیں وہ تمام کاروباری حضرات جو مارکیٹوں کی بندش کی وجہ سے مال نہیں فروخت کر پا رہے وہ آن لائن آ کر کاروبار کر سکتے ہیں وہ تو کندر جو خود ٹیکنالوجی کے اہمیت وہ تو کندر جو خود ٹیکنالوجی کی اتنی سمجھ بوچ نہیں رکھتے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنس اور پروگرامرز کی مدد سے اپنا سامان فروخت کر سکتے ہیں دوسرہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پروفیشنل لوگوں کا کہنا ہے کہ آن لائن کمائی کے لیے انٹرنیٹ ٹولز کی مہارت کی ضرورت نہیں آپ جس بھی شعبے میں مہارت اور قابلیت رکھتے ہیں اس حوالے سے ویڈیوز بنا کر اپنی یوٹیوب جینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ان کے بقول لاکڈاؤن کے دنوں میں گھروں تک محدود لوگ اپنا زیادہ وقت آن لائن دیکھ کر گزار رہے ہیں ایسے میں معلوماتی ویڈیوز دیکھنے والوں میں اضافہ ہوا ہے لہٰذا آپ جس بھی کام کے مائر ہیں اس کے معلوماتی ویڈیوز بنا کر آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص موبائل کے ذریعے بہ آسانی ویڈیوز بنا سکتا ہے گوگل کی شرائط کو سمجھا جائے تو کوئی بھی شخص ماز دو ماہ میں یوٹیوب سے پیسے کمانا شروع کر سکتا ہے دوستو کورسز لاکڈاؤن کے دوران وقت کی ضرورتیں اور بہت سے ادارے جنہیں ورک فرام ہوم کرنا پڑتا ہے انہیں اس حوالے سے تربیت اور معلومات نہیں لہٰذا وہ اپنے ملاجمین کو آن لائن کورسز اور لیکچر دلوار ہیں ان کے بقول یہ ویب ڈیولپرز اور پروگرامرز کے لیے موقع ہے کہ وہ ان کاموں کی انجام دعی کے لیے سوفٹیئر بنائیں جو اب دفاتر میں نہیں ہو پا رہے ہیں بہت سے سکول آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اسے میں کورس منجمنٹ سوفٹیئرز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ تمام افراد جو دفتر کے بجائے گھر سے کام کر رہے ہیں ان کا کام منج کرنے کے لیے سوفٹیئر چاہیے تو ایک کامرز کی مانگ بڑھنے سے ویب ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی بڑی ہے اور یہ وہ تمام کام ہیں جن سے گھر بیٹھ کر کمائی کی جا سکتی ہے دوستو حکومہ دینی لاگ ڈاؤن میں مشروع دنرمی کرتے ہوئے تمام ڈیلیوری سرویسز کو کام کرنے کی اجازت دی ہے کوریئر کمپنیوں کی کیش آن ڈیلیوری سرویسز کو بروئی کارل لاتے ہوئے کاروباری حضرات اپنا سامان لوگوں کے گھروں تک پہنچا سکتے ہیں دوستو نوجوان انٹروپریرینز لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر تک مدد رہتے ہوئے ٹرانسلیشنز سی وی رائٹنز اور یوٹیوب ویڈیوز پر آسان ترین کام جن سے آپ کمائی کی جا سکتی ہیں آپ کمائی سکتی ہیں یہاں یہ بات بھی خابل سے کرے کہ متعدد موبائل سرویسز کمپنیوں نے بھی لاگ ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ اور کال پیکیجزز سستے کر دی ہیں جس سے انٹرنیٹ کے استعمال اور اس کے ذریعے روزگار حاصل کرنے میں آسان ہی ہو پائے گی